نمسکر دوستو کولیج اگزام کو لے کر بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے جو یہاں پر نکل کر آ رہی ہے اور وہ دوستو یہاں پر آپ کے بھی سب سے زیادہ جو سوال پوچھے جانے والے ہیں انہی کے اوپر یہ آپ کی بریکنگ نیوز ہے آپ کے جو سوال پوچھے جاتے ہیں سب سے زیادہ یہی ہے کہ پیسٹیر اینڈ سیکنڈیئر کے ودیارتیوں کے اگزام ہوں گے یا پھر نہیں یا پھر پچھلے ورس کی طرح ہی انہیں پرموٹ کیا جائے گا اور دوستو فائنل یئر کے ودیارتیوں کا اگزام ہے کب ہوگا اس بارے میں بھی بہت زیادہ آپ کے کیو سنے جو پوچھے جاتے ہیں تو اب آپ کے ان کے سب سے زیادہ سوالوں کے جواب ہے جو آپ کو یہاں پر ملنے والے ہیں سرکار نے پوری گائیڈ لائن ہے جو آپ کے لئے یہاں پر بتاتی ہے کہ آپ کے اگزام ہوں گے یا پھر نہیں ہوں گے آخر کب ہوں گے دو ہزار اکیس کولیج کے لئے بڑی بریکنگ نیوز ہے اور کولیج سے ریلیٹیڈ سکسیا سے ریلیٹیڈ دوستو نئی جو بھی آپ کے لئے نوٹیپک سناتی ہے وہ سب سے پہلے آپ کو اسی یوٹیوب چینل پر دی جاتی ہے تو اس لئے آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں تو دوستو بریکنگ نیوز یہاں پر کیا نکل کر آ رہی ہے یو جی سی کے دوارہ ہے جو ساپ یہاں پر بتا دیا گیا ہے تو تو یو جی سی کیا ہے جو سکسیا ویباگ کے دوارہ جو گائیڈ لائن زاری کی جاتی ہے سکسیا کے چھتر بھی جو گائیڈ لائن زاری کی جاتی ہے وہ یو جی سی ہی کرتا ہے تو اس کے دوارہ یہاں پر ساپ ساپ بتا دیا گیا ہے کہ اگر مئی تک جو فیسٹی ریڈ سکینلیئر کے اگزام ہے جو نہیں کروا پائے یعنی کی کوئیڈ نائنٹی کے قانن ہے جو اگر مئی تک اگزام نہیں کروا پائے تو دوستو ان کو پرموٹ ہی کیا جائے گا لیکن یہاں پر یہ ساپ ساپ بتایا گیا ہے کہ فائنل ایئر کے ویڈیارتیوں کے لئے مئی کے اندر ہے جو اس کے اوپر چرچہ کی جائے گی حالات دیکھے جائیں گے مئی مئینے کے اندر کی ان کے اگزام ہے جو مئی کے اندر ہی کروای جائے یا پھر اور آگے کیونکہ دوستو اس سمائے حالات دیکھے جائے گے کوئیڈ کے جو کیسز ہے وہ زیادہ اگر بڑھتے ہوئے ہی پائے جائیں گے تو ان کو بھی آگے اور کیا جائے گا لیکن یہاں پر فائنل ایئر کے ویڈیارتیوں کو پرموٹ نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ سیکنڈ ایئر کے اندر بھی پرموٹ ہو چکے ہیں اور فائنل کے اندر بھی اگر انہیں پرموٹ کر دیا گیا تو دوستو ان کا ریزلٹ ہے جو بتانا ہے جو یہاں پر ڈکلیر کرنا مسکل ہو جائے گا کیونکہ ان کے ایئرام صرف فائنل کے اندر ہی ہوئے ہیں اگر دوستو کوئی ویڈیارتی اس ورس ہے جو فائنل کے اندر ہے تو سیکنڈ ایئر کے اندر تو وہ پرموٹ ہوا ہے اگر فائنل کے اندر بھی اسے پرموٹ کر دیا جائے تو اس کا جو ریزلٹ ہے وہ کس آدھار پر ان کے جو مارکس ہے وہ نکل کر آئیں گے تو اس لئے یہاں پر یہ سابتا بتایا گیا ہے کہ ان کو ہے جو ابھی فائنل میں ہے ان کا اقزام تو ہوگا لیکن یہاں پر اگر مئی تک فیسٹیر اینڈ سیکنڈیر کے اقزام نہیں ہوئے ہوں گے تو دوستو آپ کو پرموٹ ہی کیا جائے گا کولیج کے ویڈیارتیوں کے لئے بہت بڑی یہ بریکنگ نیوز ہے اور آپ کو اگر کوئی بھی نیا نوٹی بکزن آپ کے لئے آتا ہے تو وہ سب سے پہلے آپ کو یہاں پر بتایا جائے گا تو آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو بھی سسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کریے گا ملتے ہیں نئے نوٹی بکزن میں تب تک کے لئے دنیواز